اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی اممہ ایک چورنگی پہ بیک مانگ رہی تھی ایک بندہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں تو بڑی اممہ بولی کہ میرا ایک بیٹا ہے وہ باہر گیا ہوا ہے لیکن وہاں سے بیک کچھ نہیں آتا کچھ پیلے کاغذات وغیرہ بیجتے ہیں جس سے میرا کام نہیں چلتا اور میں بیک مانگتی ہوں اس بندے نے کہا کہ وہ پیلے کاغذ مجھے دکھا وہ کیا ہے بندہ اس کے ساتھ گر جاتا ہے گر جا کے دیکھتا ہے کہ بڑی اممہ نے وہ پیلے کاغذات جو ہے جو اس کے بچے نے بیجے ہیں وہ دیوار پر چسپا کی ہوئی ہیں جب وہ کاغذات وہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ بینک ڈراپٹس ہوتے ہیں جو پچاس پچاس ہزار روپے کے ہوتے ہیں اممہ جی کو بتایا جاتا ہے کہ اممہ جی یہ پیلے کاغذ نہیں ہے یہ پچاس ہزار روپے کے نوٹ ہے ایک قسم کے جو بینک سے آپ کو حصول کرنے پڑیں گے اممہ جی اس کو دیکھ کر ہستی ہے اور پھر روتی ہے کہ کاش میں ان کاغذات کی اہمیت اور وقت جانتی تو آج مجھے فیک مانگنی نہ پڑتی کچھ اسی طرح صورتحال امارا بھی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت سے نوازہ ہے قرآن پاک ہمارے پاس بیجا ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں کہ اس میں کیا انعامات ہیں اللہ کی طرف سے جنت کے کون سے وعدے ہیں اللہ کے رضا کے کون سے کام ہے تو آج ہم نے قرآن کو الماریوں میں سجایا تو ہے خوبصورت غلافوں میں سجا کر الماری میں رکھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے اسی بوڑی اممہ کی طرح جس طرح اس نے ان کا غزات کو بینک ٹراپٹس کو اس نے دیوار پہ چسپا کیاں خوبصورتی کے ساتھ لیکن اس کی اہمیت اور روقت آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اچھے اچھے غلافوں میں الماریوں میں بن کر کے رکھا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رضا والی دولت اطا فرمائے اللہ تعالی تمام مشکلات حل فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں فراخے کے ساتھ اطا فرمائے آمین سم آمین آپ لوگوں سے گزارش اگر آپ لوگوں نے ہماری سیٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ خوش رہ کیا اللہ حافظ